السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیرش سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو آج ہم دیکھنے والے ہیں شہادت مولا علی اکبر علیہ السلام کی جو آٹھ محرم ہے تو آٹھ محرم آٹھ محرم کی تاریخ میں جو مولا جو شہادت ہے آج کی ڈیٹ میں مولا عزگر علیہ السلام کی شہادت ہے لیکن اس کے اپارڈنگ مجھے کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی میں چاہتا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں آزگر علیہ السلام کی شہادت کو کسی ایک ویڈیو پہ دیکھا جائے ان کے نام پہ نوہا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آئی تو شہادت علی اکبر علیہ السلام کی جو کی کل ہے نوی محرم کو ہوگی تو وہ دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں کی فران علیہ وارث صاحب نے اپنی انداز میں کیا کچھ شہادت نامہ پیش کیا ہے مولا علی اکبر علیہ السلام کے جانب سے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پہ چلے ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ لاسٹ میں بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ اس ویڈیو میں سننے کو ملا ہے اور کیا کچھ ایک اٹیچمنٹ والی باتیں رہی ہیں انشاءاللہ لیٹس سی دن رو کے گزرتا ہے اور رات بھی ماتم میں جذبات دل کے سارے سغران تیرے غم میں خط آیا ہے سغرا کا کرتی ہے بہن نوہا ہاں تیرے لیے بھائیا گھر ہو گیا میران شہزاد آئی اکبر شہزاد آئی اکبر سغرا کے دلوں جان شہزاد آئی اکبر شہزاد آئی اکبر شہزاد آئی اکبر سغرا کے دلوں جان اس گھر میں امیدوں کے جلتے ہیں بھائیا چلتے ہیں بھائیا کیوں کر وہ بھلا جا کے تم بھول گئے بادا تم بھول گئے بادا گھر لاٹ کے آ جاؤ اب اور نہ تڑ پاؤ سغرا پہ ترس کاؤ میں تم پہ ہوں قربا شہزاد آئی اکبر شہزاد آئی اکبر سغرا کے دلوں جان بہنوں کا سہارا تو ہوتے ہیں صدا بھائی بہنوں کی نگاہوں میں رہتے ہیں صدا بھائی آنکھوں میں تیرا چہرا پھرتا ہے میرے بھائی خالی ہے تیرا حجرا بہنا ہے پریشان شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان یہ سوچا تھا صغرہ نے دلہن تیری لاؤں گی میں نگ بھی مانگوں گی مہنے بھی لگاؤں گی تو لات کے نہ آیا دل ٹوٹ گیا میرا پھر خاک ہوئے بھیا اس دل کے سبر مان شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان ایک سال ہوا بھئیہ چہران تیرا دیکھا اس بات پہ روتی ہوں سہران تیرا دیکھا دلہن جو کبھی لانا مجھ کو بھی بلا لینا تم بھولے نہیں جانا رکھ لینا میرا ماں شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان کانوں میں میرے آئی آواز ازاق بھر آواز ازاق بھر میں روتے ہوئے پہنچی تب نانا کے روزے پھر تب نانا کے روزے پھر کربل سے ہوا آئی یہ ساتھ خبر لائی اکبر نے سنو کھائی خیبر سر میدان شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان مقتل میں شہے والا بس خاک اڑاتے تھے پت فاطمہ صغرہ کا اکبر کو سناتے تھے یہ واقعہ جب لکھا لفظوں نے کیا گریہ بس ختم ہوا نوحہ اے مظہر و فرہاں شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان شہزاد ایدی اکبر شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان شہزاد ایدی اکبر صغرہ کے دلوں جان اللہ علیہ وسلم دونہ آیا اور تیری امید میں کیا کچھ انہوں نے ایک خواب رچائے تھے اپنے بھائی کے لئے تو وہ سارا غم ادا کر رہی ہیں صغرہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک بہت ہی دردناک ہے ایک بھائی کے لئے اتنی تڑپ اور اتنی ساری چیزیں وہ شاید ایک بہن ہی سمجھ پائے گی وہ چیز مفیلی کیا ہوتی ہے اللہ رحم کر یہ پوری مہینے جو دیکھ رہا ہوں محرم میں محرم میں شہادتی شہادت ہم نے اب تک دیکھی آئی ہے اور ویڈیو جو بھی میرے سامنے آ رہی ہے حالانکہ آج شہادت علی ازگر علیہ السلام کی شہادت ہے آج کی تاریخ آٹھوی تاریخ ہے آج آٹھ محرم کا دن ہے میں گھوڑ رہا تھا شہادت علی شہادت علی ازگر علیہ السلام کی کسی انہوں ہے کو مگر اس ٹائم کوئی ملا نہیں مجھے نہ کوئی لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے تو جسٹ میں نے دیکھا کہ وہ اکبر علیہ السلام کی شہادت کو سب ابھی پوسٹ کر رہے ہیں ساری ویڈیو تو حالانکہ کل ہے شہزاد علی اکبر علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ کل ہے نو تاریخ کو نو محرم کے دن ہے خیر آج ہم نے اس ویڈیو کے دیکھ لیا ہے گائز اس ویڈیو میں پوری بات اگر کی جائے تو سب ابھی پوری باتیں ہیں جو اپنے بھائی کے لیے غم ادا کر رہی ہیں اپنی زبانی اور ہم نے فرحان علی وارث صاحب کی جانب سے یہ چیز دیکھی کس طرح سے وہ فریاد کر رہے ہیں ایک بہن کی طلب کو ایک بہن کی خواہش کو ایک بہن کی مظلومیت کو وہ بہت ہی الگ لیول پر لے کے چلی جاتی ہے اللہ ہم سب کو صبر ادا کرے ان ساری تمام چیزوں کی اور ہمیں ان ساری چیزوں سے سیکھنے کو ملے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ہمیں اس کا جو اثر ہے وہ ان کی قربانیوں کا وہ سارا جو کچھ ہے وہ ہمیں اسے کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں لا سکیں اپنی زندگی میں ان کی قربانیوں کا جو افیکٹ ہے وہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں تو ان کی یادیں ان کی باتیں ہمیشہ یاد رکھو دلوں میں سینوں میں اور نماز اور وہ ساری تمام چیزیں اپنے اندر قائم رکھو یہی ایک سب سے اچھا تحفہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو شہید شہدہ ہیں ہمارے اہلے بیت عمالی السلام میں جتنے بھی سارے شہید شہدہ ہیں ان کے لیے تمام چیزیں ایک فول کی طرح نظرانہ پیش ہو سکتی ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں بس یہی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس وڈیو کے ساتھ تک لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ